اگر آپ کوئی بھی ترکش سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو اب وہ آپ کو ملے گی صرف اور صرف ایک ہی پلیٹ فارم پر بار بروسہ سے لے کر علاپرستان سے لے کر قریش اسمان سے لے کر تمام کی تمام سیریز اب آپ دیکھ پائیں گے ایک ہی پلیٹ فارم پر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ پائیں گے ویڈیوز کے ساتھ ایڈیٹنگ یعنی کہ کوئی بھی جنگ ہوگی آپ دیکھ پائیں گے اور پوری اپسوڈ کا شارٹ ریویو ہو جاتا تھا جس سے آپ بناتے تھے بہت سے سٹیٹس یا پھر اس فائٹنگ سین کو آپ یوز کرتے تھے اب وہ بھی آپ دیکھ پائیں گے بلکل پہلے کی طرح اس کے علاوہ ویڈیو کے درمیان کوئی بھی جنگ آئے گی تو وہ بھی آپ مکمل طور پر دیکھ پائیں گے بھرپور مزا آنے والا ہے آپ کو اور ایک اور چیز اگر آپ کلوش عثمان، علب پرسلان یا پھر کوئی بھی ارثورالغازی سے ریلیٹڈ کوئی بھی سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو ملیں گے بنے بنائے سٹیٹس جو آپ کہیں بھی یوز کر پائیں گے پویٹری، فائٹنگ سین، بالا خاتون اور عثمان کے سٹیٹس مطلب کوئی بھی سٹیٹس جو آپ کو چاہیے ہوگا انشاءاللہ اب آپ کو وہ بنا بنائے ملے گا اسلام علیکم ناظرین رکیے 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 یہ جو کچھ میں نے بولا ہے بلکل یہ سب کچھ ہونے والا ہے کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے ایک سرپرائز کا ذکر کیا تھا اور اس سرپرائز کے بارے میں لوگ کومنٹ کر کے پوچھ رہے تھے کبھی فیس بک پہ کبھی انسٹاگرام پہ کبھی یوٹیوب کے کومنٹس میں تو آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں آپ نے غور سے سننا ہے اور کومنٹ کر کے مجھے لازمیں بتانا ہے کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے کیونکہ یہ سیزن کی لازٹ اپسوڈ ہے تو میں نے ساتھ بھائی سے بولا کہ میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ویورز کے ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دوسری چینل پر یعنی بلال کے وائس اور سوشل وائلڈ پر میں نے ایک سرپرائز کے بارے میں بات چیت کی تھی اب کافی زیادہ ہائپ کریئٹ ہو چکی ہے کہ آخر کار رو سرپرائز کیا ہے ابھی تک یہ سرپرائز میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا بلکل بھی لیکن میں اس چینل کے جو سبسکائبرز ہیں ویورز ہیں ان کی بھی رائے جاننا چاہتا ہوں جتنے زیادہ کومنٹس ہوں گے اتنا زیادہ ہمیں پتا چلے گا کہ آپ کو ہمارا آئیڈیا کیسا لگا ہے اور آپ اس کو جوئن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو تھوڑا سمیں آپ کو آئیڈیا دوں گا آپ نے کومنٹس کرنے ہیں انشاءاللہ میں دوسرے چینل کے طرح تمام کومنٹس یہاں بھی آپ کے ریٹ کروں گا اور مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں یا پھر نہیں سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جتنے بھی ترکیس ڈراما سیریلز ہیں جیسے اللہ پرسلان بار بروسا کلیش اسمان اس کے علاوہ بھی تین سے چار سریز ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت سے سینز ہمیں سٹاپ کرنے پڑتے ہیں اور پکچرز کے ساتھ چلانے پڑتے ہیں مطلب کوئی بھی فائٹنگ سین ہوگا تو آپ نہیں دیکھ سکتے کوئی سرکلم ہوتا ہے تو آپ نہیں دیکھ سکتے کوئی غصے کا اظہار کرتا ہے تو آپ نہیں دیکھ سکتے بہت سے امپورٹنٹ سینز ہم کاپی ڈائٹ کے وجہ سے نہیں دکھا پاتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیوز میں جو ایڈیٹنگ کرتے ہیں اس کو بہترین انداز میں ایڈیٹ کیا جائے اور ویڈیوز میں آپ کو ایڈیٹنگ دکھائی جائے جس سے آپ کافی زیادہ انداز ہوں گے مطلب کہ ویڈیوز کے ساتھ ساتھ اب آپ کو ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گے کسی بھی اپسوڈ کے کوئی بھی فائٹنگ سینز اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملیں گے تو اب آپ کو جو ہم پلیٹ فارم وائیہ کریں گے اس پر آپ کو سٹیٹس بھی بنے بنائیں ملیں گے جو آپ اپنے ویڈیوز پر لگا سکیں گے فائٹنگ سین دیکھ سکیں گے کوئی بھی فائٹنگ ہو رہی ہوگی تو آپ اسے مکمل طور پر انشاءاللہ دیکھ پائیں گے وہ اس آور کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کوئی بھی ٹریلر آئے گا تو وہ مکمل ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ پریلر کی پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جس سے آپ کو کافی زیادہ ایڈیا ہو جائے گا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے اب اتنا کچھ آپ کو صرف ایک پلیٹ فرم پر موہیا کیا جائے گا تو ٹیم ہماری کافی زیادہ بڑھ چکی ہے کافی زیادہ مطلب کام تیزی سے جاری ہے کیونکہ ٹیم بڑھ چکی ہے کام بڑھ چکا ہے ویڈیو ایڈیٹرز بڑھ چکے ہیں وائس آور والا کام بڑھ چکا ہے سکرپٹ آئیٹنگ کا کام بڑھ چکا ہے بہت کچھ ہوس چکا ہے سٹیٹس وغیرہ بنانے بنوانے لانے کے لیے کافی زیادہ کام بڑھ چکا ہے سسٹمز جو یہ ہیں وہ انکریز کرنے پڑے ہیں تو کافی زیادہ مطلب کام ہمارا انکریز ہوا ہے تو میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس میں سبسکرپشن کا میتھرڈ ایڈ کر لیں تو وہ کیسا رہے گا جیسے پیڈ سبسکرپشن ہوتی ہے اور یہ پیڈ کا نام سنکے بہت سے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے کیسے ہوگا کیا ہوگا کتنا زیادہ پیڈ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں نہ یہ کوئی دس ڈالر ہوگا نہ پانچ ڈالر بلکہ ایک ڈالر بھی نہیں ہوگا اور پورے منت کے لیے زیرو پائنٹ فائیو ڈالر یا پھر شایدی سے بھی کم ہم انشاءاللہ سبسکرپشن رکھیں گے انڈین میرے خیال سے کوئی 35 روپیز ہوں گے یا 40 روپیز پورے منت کے لیے اور اس طرح پاکستانی بھی کوئی 90 روپیز یا 100 روپیز میں یہ ٹرانسور ہو جائیں گے کنوٹ ہو جائیں گے ڈالر تو آپ نے کومنٹ کر کے لازمیں بتانا ہے کہ کیا یہ سبسکرپشن زیادہ تو نہیں ہوگی میں آپ کے کومنٹس کا انتظار کروں گا کہ کیا آپ آسانی کے ساتھ پورے منت کے لیے جس میں آپ کو تقریباً 100 کے قریب قریب ویڈیوز ملیں گی تو کیا آپ 30-40 روپے یا 50 روپے دے پائیں گے یا پھر نہیں کومنٹ کر کے لازمیں بتائیے گا تو یہ تھا پورے کا پورا سرپرائز کا سین یہ سب سے کم سبسکرپشن رکھی ہے نہ 10 ڈالر ہے نہ 5 ڈالر 1 ڈالر بھی نہیں ہے 1 ڈالر سے بھی کم 0.5 یا اس سے بھی کم تو مجھے آپ نے کومنٹ کر کے لازمی بتانا ہے میں آپ کے کومنٹس کہاں انتظار کروں گا تو چلیے اب چلتے ہیں ساتھ بھائی ایک طرف جو آپ کو اپسوڈ ایکسپلین کریں گے اس سیزن کی لاسٹ اپسوڈ ناظرین اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں گے روز پراکان کے سہن میں شہدادِ الہ پرسلان اور سلیمان بزنطینی سپائیوں کو بدردی سے قتل کر رہے ہوتے ہیں شمار بزنطینی سپائی سلجوکی تلواروں کا نشانہ بن جاتے ہیں شہدادِ الہ پرسلان کے ساتھی بھی تیزی کے ساتھ بزنطینی سپائیوں کو کار رہوتے ہیں اور آکچہ ختم بھی بزنطینی سپائیوں کو جہنم واصل کرتے ہی چلی جاتے ہیں بزنطینی سپائی قلعے کو بچانی کیلئے سردڑ کی بازی لگا دیتے ہیں مگر سلجوکی لشکر ان کی ایک نہیں چلنے دیتا اور ان کی لاشو کیمبار لگاتا ہی چلا جاتا ہے بزنطینی سپائی قلعے کے اندر حسن صاحب کو ایک ایسے کمرے میں جا کر باندھ دیتے ہیں جہاں سے قلعے کا سہن واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے حسن صاحب کو باندھنے کے بعد ایک بزنطینی سپائی آگے بڑھ کر کہتا ہے حسن اب تم اپنی بیٹی کی موت دیکھ سکتے ہو جے سنگر حسن صاحب اس کے موہ پر ایک زوردار ٹکر دے مرتے اور بزنطینی سپائی بھی ان پر تشدود کرتے ہوئے انہیں باندھنے لگ جاتے ہیں باہر سہن میں بزنطینی فوج کا دباؤ کم ہوتے ہی علیہ پرسلان اور سلیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وستپراکان کی گلیوں میں داخل ہو جاتے ہیں سلجوکی شدادوں کی تلوارے بزنطینیوں کے لئے موت کا پیغام بن جاتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھولنے لگتا ہے سامنے سے آنے والے بزنطینی سپاہی اپنے نیزے فرزاد کے پیٹ میں کھوم دیتے ہیں یہ دیکھ کر وہاں آنے والے سلیمان اور علیہ پرسلان بزنطینی سپائیوں کو موت کے گاٹ اتار دیتا اور فرزاد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر جاتا ہے یہ دیکھ کر علیہ پرسلان فرزاد 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 پکارنے لگ جاتے ہیں مگر فرزاد کو جواب دیے بغیر اپنے آنکے بند کر لیتا ہے یہ دیکھ کر علیہ پرسلان اور سلیمان بزنطینی سپائیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور بزنطینی سپائیوں کو سفایہ کرتے کرتے کلے کی دیوار تک جا پہنچتے ہیں شدادے علیہ پرسلان کے دیوار پر چڑتے ہی وہاں موجود بزنطینی سپائیوں کو بھی سفایہ شروع ہو جاتا ہے سہن میں موجود آکچہ خاتون اور علیہ پرسلان کے ساتھی بے دردی کے ساتھ بزنطینی سپائیوں کا قتل عام کر رہے ہوتے ہیں شدادے علیہ پرسلان کے ساتھیوں کے اتحار جس جانب بھی حرکت کرتے ہیں بزنطینی سپائیوں کی لاشوں کے امبار لگا دیتے ہیں اسی دوران بزنطینی سپائی افشین کو زمین پر گرانے میں کمیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ افشین پر حملہ کرتے وہاں موجود آوار انہیں جہنم واصل کر دیتا ہے یہ دیکھر افشین اشارے ہی اشارے میں آوار کا شکریہ ادا کرتا ہے سہن میں موجود آکچہ ختون بھی بہادری کے ساتھ بزنطینی سپائیوں کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں اسی دوران ایک بزنطینی سپائی پیچھے سے آکچہ ختون کی جانب بڑھتا ہے مگر علیہ پرسلان کی جانب سے پھینکا گیا خنجر اس کا ارادہ نکام بنا دیتا ہے یہ دیکھر آکچہ ختون مسکراتے ہوئے علیہ پرسلان کی جانب دیکھنے لگ جاتی ہیں اور علیہ پرسلان اور آکچہ ختون جیسے ہی ایک دوسرے کی جانب بڑھتے ہیں بزنطینی سپائی درمیان میں ہائل ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں ایک مرد با پھر بزنطینی سپائیوں کو مقابلہ شروع کر دیتے ہیں اسی دوران کے کمنوس سلجوکی سپائیوں کو کارتے ہوئے پیچھے سے آکچہ ختون کی جانب بڑھنے لگ جاتا ہے یہ منظر دیکھ کر کمرے میں موجود حسن صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کہ کمنوس آگے بڑھ کر اپنی تلوار آکچہ ختون کی پیٹ میں گھوم دیتا ہے جو ان کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے یہ منظر دیکھ کر علیہ پرسلان حق کے بکے رہ جاتے ہیں اور کمرے میں موجود حسن صاحب بھی تڑپنے لگ جاتے ہیں اس کے ساتھی باقی تمام لوگوں کی نظر بھی آکچہ ختون پر آ کر ٹھہر جاتی ہے جبکہ اس کے ساتھی کہ کمنوس اپنا چیرہ آیا کر کے ایک جانب چلا جاتا ہے گورنر کے کمنوس کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ کر علیہ پرسلان کے ساتھی اس کے تاقوب میں جاتے ہیں اور علیہ پرسلان آگے بڑھ کر آکچہ ختون کو گرنے سے بچا لیتے ہیں بزنطینی سپیوں کو علیہ پرسلان کے ساتھیوں کے راستے میں ہائل دیکھ کر سلیمان شدید غصے میں آگے بڑھتا ہے اور بزنطینی سپیوں کے ساتھ چیرتے ہوئے کے کمنوس کو کابو کر لیتا ہے شدادے علیہ پرسلان آکچہ ختون سے کہتے ہیں ابھی نہیں آکچہ ابھی نہیں پھر گرشتے ہوئے کہتے ہیں سپیوں کرارگاہ میں فوری طور پر خبر بیجو طبیب کو بلا کر لو اس کے ساتھی علیہ پرسلان کے ساتھی اور سلیمان کے کمنوس کو پکڑ کر وہاں لاتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کمرے میں موجود حسن سب زنجیرے توڑنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں نیچے سہن میں علیہ پرسلان آکچہ ختون سے کہتے ہیں میری آنکھوں کے نور آکچہ ملتی جا کرتا ہوں ایسے مجھا اور آکچہ ختون اپنے پاس موجود سلجو کی پرچم نکال کر کہتے ہیں میرا کام مکمل ہوا علیہ پرسلان بس پر اکان اب ہمارا ہے جوابن علیہ پرسلان لوتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے آکچہ جیس انکر آکچہ ختون اسمان کے جانب دیکھنے لگ جاتی ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں یہ کہتے ہیں ساتھ آکچہ ختون اس لمحے کو یاد کرتی ہیں جب پہلی مرتبہ انہوں نے علیہ پرسلان کو دیکھا تھا اور پھر ایک ایک کر کے علیہ پرسلان کی ساتھ گزارے تمام لمحات کو یاد کرنے لگ جاتی ہیں جب قبلے میں زخمی ہونے پر علیہ پرسلان انہیں اٹھا کر ایک جانب لے گئے تھی جب انہوں نے قبلے میں علیہ پرسلان کے ساتھ رکس کیا تھا جب وہ خوشی خوشی اللہ پرسلان کو قبلے سے روانہ کیا کرتی تھی جب انہوں نے اپنے اور اللہ پرسلان کے لئے تویز بنایا تھا جب وہ اکنہ والدہ کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اللہ پرسلان کو دیکھا کرتی تھی جب ان کے اور اللہ پرسلان کے درمیان رشتہ تیب پایا تھا یہ خیالات آتے ہی آکچہ ختون شدید تکلیف میں ہونے کے بوجود آسمان کے جانب دیکھ کر مسکرانے لگ جاتی ہیں اور اللہ پرسلان تڑپتے ہوئے کہتے ہیں خدا کے لئے میری طرف دیکھو آکچہ برائی کرم اپنے آنکھیں بند نہ کرو اس کے ساتھی آکچہ ختون کے نظریں ایک جگہ ٹھہر جاتی ہیں اور ان کے موہ سے بے سختہ نکلتا ہے اس کے ساتھی آکچہ ختون کا جسم ہمیشہ کے لئے بے سانس ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کمرے میں بندے ہوئے حسن صاحب تڑپ تڑپ کر رونے لگ جاتے ہیں شہدادے اللہ پرسلان بھی زارو کتار روتے ہوئے آکچہ آکچہ پکار رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں اٹھو آکچہ حسن صاحب بھی زارو کتار رو رہے ہوتے ہیں اور چیخنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کے موہ پر بندہ ہوا کپڑا ان کی آواز کو روکے ہوتا ہے سارے صورتحال دیکھر اربسکان سپائیوں کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے فوراں تختہ رکھو سپائیوں جبکہ اس کے ساتھ ہی اللہ پرسلان آکچہ خاتون کو اٹھا کر آگے بڑھتے ہیں اور انہیں تخت پر رکھ کر زارو کتار رونے لگ جاتے ہیں پھر آکچہ خاتون کی طرف سے دیئے گئے تاویز کو ان کے گلے میں پڑے ہوئے تاویز کے ساتھ ملا دیتے ہیں بہت دیر رونے کے بعد اللہ پرسلان خود پر قابو پاتے ہیں اور شدید غصے میں کے کمنوس کے جانب بڑھنے لگ جاتے ہیں شدادے اللہ پرسلان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھر کے کمنوس کہتا ہے کیا ہوا اللہ پرسلان دیکھو تم ہار گئے اور میں جیت گیا یہ سن کر اللہ پرسلانوں سے دبوجھ لیتے ہیں اور گسرتے ہوئے سرنیوں سے اوپر لے جاتے ہیں وہاں پہنچ کر اللہ پرسلان اپنے ہاتھ میں موجود رسی کے کمنوس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور کے کمنوس کہتا ہے میں یہاں کا والی ہوں شدادے تم نے وسپراکان تو لے لیا لیکن آکچہ اس سے پہلے کہ کمنوس اپنی بات مکمل کرتا ہے اللہ پرسلانوں سے لٹکا دیتے ہیں اور وہ ترڑپ ترڑپ کر مر جاتا ہے گورنر کے کمنوس کے جہنم واصل ہوتے ہی وسپراکان کی دیواروں پر موجود بزنتینی پرچم کار دیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ سلجوگی پرچم عویزہ کر دیے جاتے ہیں یہ دیکھر باتور صاحب کا چارہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے مگر باقی سب لوگ آکچہ ختون کی موت کی وجہ سے اتنے غمگین ہوتے ہیں کہ ان کے لیے خوشی کشمانہ نہیں رکھتا وسپراکان کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ قربانی دینے والا پرچم اٹھا کر ان کے اوپر ڈال دیتا ہے پھر اللہ پرسلان اپنے غم کو چھپاتے ہوئے بلند آواز سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ نے جس فتح کا وعدہ کیا تھا وہ ہمیں عطا کی حق والو کی فتح مکمل ہوئی حق آگے اور باطل زائل ہو گئے ہم آخری سانس تک اسلام کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنے مبارک راستہ جاری رکھیں گے جس طرح ہمارے سپیوں نے اپنی جانے قربان بغیر پلک جبکائی قربانیاں دی وہ کل بھی مزید فتحات کے لیے شہادت کی طرف اسی طرح دھوڑیں گے بغیر کسی چاہر کے ایک لمحے میں اپنی جانے دے دیں گے جو شہید ہوگے وہ مرے نہیں ہیں کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں یہ کہتے ساتھی علیہ پرسلان اکچہ خاتون کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں انہیں مردانہ سمجھو بلکہ وہ اپنے اللہ کے پاس زندہ ہیں جنہیں رزق پہنچایا جاتا ہے ناظرین یہ سورہ آلی عمران کے رکو نمبر 17 آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے شہیداد علیہ پرسلان مزید کہتے ہیں فتح عاشقان حق ترکو کی ہے یہ کہتے ساتھی علیہ پرسلان اپنی تلوار بنیام کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں اور پورا وست پوراکان اللہ اکبر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اڑتا ہے قلعے کے اندرونی حصے میں پڑا ہوا الپگود بھی یہ سن کر اللہ اکبر اللہ اکبر پکارتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا سر زمین پہ جا لگتا ہے جبکہ علیہ پرسلان کے ساتھی مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں ناظرین یوں اس طرح آج کی اپیسوڈ کے اختتام ہوتا ہے حسن صاحب کے ساتھ کیا ہوگا آکچہ ختون کی وفات کے بعد اللہ اکبر سلان کی شادی کس کے ساتھ ہوگی اور کیا الپگود بچ جائے گا یا مر جائے گا یہ سب جاننے کے لئے اگلی اپیسوڈ ضرور دیکھیں جو کہ سیزن ٹو کی پہلی اپیسوڈ ہے اور وہ انشاءاللہ کل ہی اپلوڈ کی جائے گی برائے مربانی کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سیزن اور یہ اپیسوڈ کیسی لگ سب سے بڑھ کر یہ کہ الپگود اور آکچہ ختون کے بارے مربانی کمنٹ بکس میں ضرور اپنے خیالات کے اظہار کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ نگے با